اچھا بھئی قرآن کی فیس میں بارگیننگ کرنا کیا قرآن شریف کی فیس تیہ کر کے پڑھانا جائز ہے میں کسی کو کہتا ہوں کہ پانچ سو لوں گا اور وہ کہتا ہے کہ تین سو دوں گا اگر میں کہوں کہ اس فیس پر نہیں پڑھانا تو کیا یہ جائز ہوگا محمد شمشاد انڈیا سے جی جائز ہے جب فیس لینا جائز ہے قرآن کی ٹیچنگ کی تو وہ ظاہر ہے اس میں بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے اگر بارگیننگ نہیں کریں گے اگلا کہہ گا پچاس روپے دوں گا تو آپ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر اس کو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھیں اس کی وجہ سے آپ دنیا کا دوسرا کام نہیں کر سکتے تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں تو یہ بچارے قاری لوگ دیکھیں نا ان کو کتنی کم تنخواہیں دی جا رہی ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بارگیننگ کر سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ فیس زیادہ لے رہے ہیں اور پڑھا ذمہ داری سے نہیں رہے پھر یہ بہت بڑی غیر اخلاقی ہے بعض حضرات ایسا کرتے ہیں فیسیں ٹک ٹاک لیوی ہیں اور ایسے بچوں کو ٹرخا رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم پڑھاتے ہیں دل جمعی سے نہیں پڑھاتے خیال نہیں رکھتے تو یہ غلط ہے پھر یہ ناجائز ہیں ویل فیر ٹرس میں کھانا کھانے کا حکم غریب اور مستحق شخص کے لیے کیا ٹرس میں کھانا کھانا شرعن جائز ہے یا نہیں ریحان صاحب کراچی سے جی بھائی کوئی ٹرس اگر کھانا کھلا رہے تو کھا لیں غریب آدمی کے لیے جائز ہے بہنگائی دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے لیکن غریب ہو اگر غریب نہیں ہے تو پھر استغناء کا تقاضی یہی ہے کہ آدمی نہ کھائے اور غریب کو بھی چاہیے حتی لیمکان بچے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال آج کل بہت مہنگائی ہے غریب بچارہ اگر کوئی ٹرس اس کو فری میں کھلا رہے تو کھا لیں اسلام نے غلامی کا رواج ختم کیوں نہیں کیا ایک عیسائی دوست نے سوال کیا کہ اسلام نے غلاموں کی تجارت کو منع کیوں نہیں کیا اور اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی اس بارے میں وضاحت فرما دیں شہاب اظہار امریکہ سے جناب شہاب اظہار صاحب میں یہ سکرین شاٹ میں آپ کا مسئلہ محفوظ رکھ رہا ہوں اس پر میں بہت ڈیٹیل میں پورا بیان کر چکا ہوں آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ مفتی تاریخ مسعود سپیچی سپیس کا جواب سن سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں کہ اسلام اور غلامی یا لانڈیوں کا رواج ختم کیوں نہیں کیا بہت اچھا اس کے رسپونس ہے لوگوں کا بہت ہی معقول جواب اس میں دیا ہے لوگوں کا بڑا اچھا رسپونس ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اور میں نے سکرین شاٹ میں بھی آپ کا سوال سیف کر لی ہے موقع ملا تو کیونکہ ابھی ٹائم بھی کم ہے اور آگے سوالات بھی بہت زیادہ ہیں یہ میں ٹاپک لے چلا تو بہت لمبا ہو جائے گا تو کبھی موقع ملا سوالات کا رشت ذرا کم ہوا تو انشاءاللہ میں آسک مفتی تاریخ مسعود سوال کا ڈیٹیل میں جواب آپ کو دے دوں گا ورنہ آپ چاہیں تو اس پیچز پہ سرچ کر سکتے ہیں مفتی تاریخ مسعود اس پیچز پہ بیماری کے علاج کے لیے سلح رحمی کرنا کیا لا علاج بیماریاں دور کرنے کے لیے سلح رحمی کا سہارا لینا حدیث سے ثابت ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اگر تو لمبی عمر اور کشادہ رزق چاہتا ہے تو سلح رحمی کو اپنا لے عمر صاحب لاہور سے جی عمر بھائی حدیث بخاری کی ہے اب یہ لفظ اسری ہی ہے یا اثر ہی ہے اس کی تلفز میں ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو رہی ہو کیونکہ حدیث پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے اسے چاہیے کہ رشداری کو جوڑے تو یہ ایک ذریعہ ہے سبب ہے عمر کے لمبے ہونے کا باقی یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بعض لوگوں نے تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا پھر بھی جلدی مر گئے تو دیکھیں بعض دفعہ انسان عمر کو لمبی کرنے کے بھی اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے اور عمر کو چھوٹی کرنے کے بھی اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے اسباب پلس مائنس ہوگی ریزلٹ آئے گا نا سامنے تو عمر لمبی کرنے کے اسباب تو اختیار کریں اور جو چیزیں عمر کو چھوٹی کرتی ان کو بھی تو چھوڑیں پھر جا کے برکت حاصل ہوگی